اس وقت ہم ایک زہر ایسا ہے زہریلی گیسے ہیں سانس کی صورت میں لے رہے ہیں وہ ہمارے گلے کو ہماری آنکھوں کو ہمارے ناک کو اور پھر ہمارے پھپڑوں کو اور آخر کار ہماری زندگی کو متاثر کر رہا ہے ایک ڈبی سگرٹ پینے کے برابر چوبیس گھنٹے میں ہمارے اندر جاری ہے اسمو ہاں جی یعنی لاہور میں جو لوگ رہ رہے ہیں جو سگرٹ نہیں بھی پی رہے وہ ایک ڈبی سگرٹ روزانہ پی رہے ناک آنکھیں گلہ اور لنگز یہ ساری چیزیں ایفیکٹ ہونا شروع ہیں کیا اس سے کوئی آپ کے پاس ایسے پیشنٹ بھی آتے ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہوتا ہے یا یہ ایک معمولی چیز ہے آئی ایریٹیشن ہو گئی چھینکیں آ گئیں خانسی آ گئی ریشہ آ گیا سانس میں دکت آ گئی so you don't think کہ بھئی اس کو کوئی پرمننٹ ڈیمیج نہیں ہوتا اور یہ بھی نہیں سوچنا چاہئے کہ بھئی جس جس کو جو جو لنگ کی پرابلم آئے گی اس کا متاثر رہتے ہیں اس کا متاثر رہ نہیں رہتے ہیں اس میں نہ صرف سموک ہے بلکہ ملٹیپل ادھر کیمیکلز بھی اگزیسٹ کرتے ہیں کاربن مونکسائیڈ ہے کاربن ڈائیوکسائیڈ ہے سلفائیڈ ہے وولٹائل کمپاؤنس it's not just fog it's not just smoke it's a mixture and contains a lot of chemicals that is why over time یہ ہمارے لئے problematic بن جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتینوں حضرات لاہور میں پاکستان میں سموک کا لفظ کچھ پچھلے سالوں سے آیا ہے لیکن دنیا میں یہ کئی سالوں سے اور دھائیوں سے وجود ہے لندن میں انیس سو پچاس کی دھائی میں the great smoke of لندن کے نام سے ایک ایسے دھند اور دھوان چھایا جس نے ہزاروں افراد کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور کئی ہزار جانے اس کی وجہ سے چلی گئے اس کے بعد بیجنگ چائنہ میں یہ مسئلہ بہت بڑھ گیا اور پھر وہاں بھی بیشمار ہم بات ہوئیں اب پچھلے کچھ سالوں سے ڈلی میں اور لاہور میں اور لاہور کے بعد لاہور کے قریب قریب شہروں میں اور اسلام آباد تک سموک کا یہ جو مسئلہ ہے اس وقت شہریوں کی زندگیوں کو متاثر کر رہا ہے اس وقت ہم ایک زہر ایسا ہے زہریلی گیسے ہیں جو سانس کی صورت میں لے رہے ہیں وہ ہمارے گلے کو ہماری آنکھوں کو ہمارے ناک کو اور پھر ہمارے پھپڑوں کو اور آخر کار ہماری زندگی کو متاثر کر رہا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ جو لوگ لاہور میں رہ رہے ہیں ان کے زندگیاں پانچ سال کم ہو گئی ہیں اس سموک کی وجہ سے آج ہمارے ساتھ اس پہ بات کرنے کے لیے ایک سپیشلسٹ موجود ہے جنہوں نے اس پہ بہت کام کیا اور خاص کر جب کرونا کے دن تھے تو ڈاکٹر صاحب نے کرونا کے بے شمار مریضوں کا بہترین علاج کیا پروفیسر آف میڈیسن پروفیسر ڈاکٹرز تنویر الاسلام ہمارے ساتھ موجود ہے اسلام علیکم سر تینکیو سو مچ فور جائننگ اس آپ کا بہت شکریہ مجھے مجدو کرنے کے لیے یہ جو ٹاپک ہے یہ بیسیکلی بہت ہی اہم ہے آج کے لحاظ سے اور لوگوں میں اس کا علم بھی محدود ہے اور اس سے خوف بھی موجود ہے میں اس کو ذرا سمپل پہلے سمپلیفائی کروں گا اور پھر آپ کو آگے لے کے چلوں گا کہ اس کے بارے میں لوگوں کو آگا ہی ہونی چاہیے ہے بھی لیکن with time ان کو in reality سموگ ہے کیا سموگ کیا ہے فاغ اور سموگ اب فاغ کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہوا میں پانی کا تناصل وہ فاغ بناتا ہے اب چونکہ suddenly temperature change ہوا temperature نیچے کو آتا ہے اور اس کے ساتھ humidity ہے so that is the part that is the fog part smoke کا مطلب ہے اس کے اندر smoke mix ہو لی ہے دونوں اب mix ہو کے smoke بنتا ہے اب smoke آپ یہ سوچیں کہ جی ساری دنیا کہتی ہے جی اور اب بھی ہم بھی کہ جی گاڑیوں سے آ گیا industry سے آ گیا یہ clean سے آ گیا جو انٹوں کے بھٹوں سے آ گیا اب اگر غور کیا جائے تو یہ سارا سال چلتے گاڑیاں وہی ہیں industry وہی ہے انٹوں کے بھٹے بھی وہی ہیں تو problem کہاں پہ آ رہی ہے یہ smoke جو ہے ایک تو smoke کا amount جو ہے ان دنوں میں اچانک بڑھتا ہے because of the farmers اب بچارے فارمرز جو ہے غریب لوگ اپنی جب crop remove کرتے ہیں جیسے کہ اس وقت چاول کا season چاول کے season میں جب یہ اس کو threshing کرتے ہوئے چاول لے لیتے ہیں تو نیچے جو مواد بچ جاتا ہے اس کو ان کے پاس total 15 سے 20 دن ہوتے ہیں جلانے کے لیے اگر اس کو remove نہیں کریں گے تو next crop نہیں لگے گی next crop نہیں لگے گی timely تو اس کے اوپر کورا گرے گا اور وہ ان کی crop خراب ہو جائے گی سو ان کو اگر آپ دیکھو تو یہ صرف پاکستان میں یا لاہور میں نہیں ہو رہا یہ دنیا جہان میں ایسی ہے انڈیا میں بھی یہی ہے انڈیا سے پیچھے چلے جائیں کمبوڈیا میں بھی یہی ہے اس سے پیچھے چلے جائیں ویتنام اس میں بھی یہی ہے ویتنام سب سے زیادہ چاول کھاتا وہاں پہ بھی سارا کچھ اسی طریقے سے ہوتا ہے صرف پاکستان کی جو پرابلم ہے اس کو ریزولف کرنے کے بارے میں کوئی سوچتا نہیں اب جب سوچتے بھی ہیں تو کرنے کی ہمارے پاس صلاحیت بھی اتنی نہیں اب یہ سارا آپ کو سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس کو اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ temperature change ہوا humidity exist کر رہی ہے اس کے اوپر سے جب یہ smoke کا mixture بنا اس میں نہ صرف smoke ہے بلکہ multiple other chemicals بھی exist کرتے ہیں carbon monoxide carbon dioxide volatile compounds so it's not just fog it's not just smoke it's a mixture and contains a lot of chemicals that is why over time یہ ہمارے لئے problematic بن جاتی ہے اچھا آپ نے یہ smoke کا تو explain کیا کتنا کسی شخص کو یہ متاثر کر سکتی ہے یہ جو گلہ خراب ہے زکام ہے فلو ہے یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کیا اس سے کوئی آپ کے پاس ایسے patients بھی آتے ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہوتا ہے یا یہ معمولی چیز ہے یہ معمولی تو اس کو نہیں لینا چاہیے میں آپ کو انڈیکس کیا ہے جب ایر کوالیٹی انڈیکس بڑھتا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر سموک کا الیمنٹ بڑھ گیا جیسے جیسے یہ بڑھتا جائے گا جب ہم انہیل کریں گے ناک آنکھے گلہ اور لنگز یہ ساری چیزیں ایفیکٹ ہونا شروع آنکھوں میں آپ کئی لوگوں کے ریڈنیس انفلمیشن دیکھیں گے کسی کو ناک کی پرابلم آئے گی تو چھنکے دیکھیں گے کھانسی دیکھیں گے اس کے بعد گلہ خراب ہوگا اس کے بعد سانس کی تکلیفیں آتی ہیں کوانٹی ٹریٹ اگر میں کرنے کے لئے آپ کو دھانے کی بات کرو تو سیدھی سی بات ہے جب یہ ایک کیو آئے فائی ہنڈڈ کو ٹچ کرتا ہے اس کا اردو میں مطلب یہ ہے کہ ایک ڈبی سیگرٹ پینے کے برابر چوبیس گھنٹے میں ہمارے اندر جاری ہے سموگ یعنی لاہور میں جو لوگ رہ رہے ہیں جو سیگرٹ نہیں پی رہے وہ ایک ڈبی سیگرٹ روزانہ پی رہے ہیں کس موقع کی وجہ سے اور اس کا جب فردر سٹیڈی کرتے تو جو لوگ ایسی جگہ پہ رہتے ہیں اس کا ٹائم سپین آف لائف بھی دو ڈھائی سال ڈھگریز ہو جاتا ہے سو ایس ناٹ جس مائلڈ کہ بھی آئی ایریٹیشن ہو گئی چھینکیں آگئیں کھانسی آگئی ایریشہ آگیا سانس میں دکت آگئی لیکن اوور لانگ پیریڈ آف ٹائم ایس ایریٹیشن کوز ایریٹیشن اچھا سر یہ بڑا سوشل میڈیا پہ بھی آ رہا ہے کہ جو لاہور میں رہنے والے لوگ ہیں ان کی زندگیاں پانچ سال کم ہو جائیں گی اس موق کی وجہ سے زندگی کیوں کم ہو جاتی ہے کیونکہ اب واپس جاتے ہیں اسی چیز پہ کہ ہم نے کیا کہ کہ دوسری طرف سے میں سمجھانے کی کوشش کروں تو کرونا جو کرونا کے پرابلمز ہیں آیا گیا کرونا لیکن لنگز کو افیٹ کری اسی طریقے سے یہ جو پرابلم ہے آئی گئی لیکن لنگز کو افیٹ کری یہ یاد رکھی کہ لنگز ایسی نرم طبیعت چیز ہے جیسے کہ ایک غبارہ ہے غبارے کو اشارے کی ضرورت ہے وہ پھٹ جاتا ہے غبارے کو اشارے کی ضرورت ہے کہ کوئی کوئی اس کے اندر پرابلمز کریئٹ ہو سکتی ہے اس کو کوئی پرمننٹ ڈیمیج نہیں ہوتا اور یہ بھی نہیں سوچنا چاہئے کہ جس جس کو جو جو لنگ کی پرابلم آئے گی وہ لانگ ٹرم میں پرابلم میں ہی رہتا اس کا متاثر رہتے ہیں اس کا متاثر رہنا ہی رہنا اچھا تو پھر اب کیا کرے ایک عام بندے کو سادہ زبان میں کیا احتیاطی تدابیر ہوں کہ اب ظاہرہ لاہور چھوڑا تو نہیں جا سکتا بہت آسان تو نہیں ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جائے تو کیا کیا جائے اب اس کو میں پھر واپس پہلے جاؤں گا سماغ کی طرف کو کہ یہ بنا کیسے تھا اب لور شہر بنا تھا آپ یہ سوچے کہ جو ہمارا پیکجز مال اب اگزیسٹ کرتا وہ ایک پیکجز فیکٹری تھی اب اسی طریقے سے ہمارے شہر کے اندر اتنی فیکٹری موجود ہیں جو ہم گن بھی نہیں سکتے جو شہر کا حصہ ہے اب پہلا سٹیپ شروع میں کرنا چاہوں گا چلو پھچھے ہٹتا ہوں ہم کیا کر سکتے آم بندہ کیا کرے پھر آنگا کہ گمھنڈ کیا کر سکتے پہلا کام ہے ہم لوگ میں جو سگرٹ پیتا ہے تو یاد رکھے وہ بھی سموگ کا حصہ دار ہے جو سگرٹ پی رہا ہے وہ بھی دھوان دے رہا ہے ٹھیک آپ کے اندر سے چمنی بنی ہوئی ہے اس چمنی کو ہم بند کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے نمبر دو جب آپ باہر نکلتے ہیں آپ ماس پہنتے ہیں تو آپ کا جو سموگ کا ایفیکٹ ہے وہ نیچے کی طرف کو گرتا ہے لوگ کہتے ہم پیوریفائر رکھ لیتے گھر میں اب چوبیس گھنٹے آپ گھر میں تو نہیں رہتے اور ہر کوئی افورڈ بھی نہیں کر سکتا اس کی کو بہتر دو روم ہے وہ تو بہتر ہو سکتا ہے اوٹ سائد دو روم ان ساری چیزوں کے کوئی افیکٹ نہیں پیئے پھر اس کے بعد میں کیا کر سکتا ہوں اور میں گاڑی پہ آیا میں نے اپنی گاڑی کی امیشن ٹیسٹنگ کرائی نہیں کرائی پتا بھی نہیں پاکستان میں کسی کو نہیں کرائی جب اس کی امیشن ٹیسٹنگ ہوگی تو پتا لگے گا کبھی سڑک پہ آنے کے لائق ہے یا نہیں ہے میں نے کیا کیا میں نے اپنی الیکٹری کار کر دی کی بھی امیشن کی طرح سے میں بھجو ہم خود بہت کچھ کر سکتے اگر کرنا چاہیے پھر ہم ایکسپیکٹیڈ ہم ایکسپیکٹیشن گورنمنٹ کے ساتھ بہت ساری لگاتے ہیں اور گورنمنٹ کو بھی جو جو وہ بچارے کر سکتے وہ کرتو رہے ہیں کہ جی انہوں نے ابھی ایک گرین پروگرام شروع کیا ہو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ موٹر سائکل کی طرف جار رہے ہیں بس کی طرف یہ جو ہم کعوہ پیتے ہیں یہ جو ہم لوگ شہر ڈال کے پیتے ہیں پانی میں یہ جو آنکھوں میں لوگ ارکے غلاب ڈالتے ہیں ان چیزوں کا کوئی فائدہ ہے فائدہ نہ بھی ہوگا نقصان تو کوئی ٹھیک ہے پہلا تو آنسر آسان ہوگیا دوسری یہ چیز ہے کہ دیکھیں اس کی سودھنگ ایفیکٹس ہیں جب سودھنگ ایفیکٹس آ جاتے ہیں تو انفلمیشن وہاں پہ جس جس جگہ پہ بھی ہوگی وہ کم ہوتی ہے میں ویسے ابھی پھر واپس پیچھے کی طرف جاتا ہوں گورنمنٹ ابھی بھی آج بھی انشور کر دے کہ بھی سڑک پہ گاڑی نہیں چلے گی امیشن کنٹرول کے بغیر بھی گورنمنٹ انشور کر لے کہ بھی یہ لاہور کی باؤنڈری ہے اس سے پانچ کلومیٹر باہر ہم نے ساری انڈسٹری لگا رہی ہیں باہر نکال جو یہ دو کام یہ آرام سے کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں اب ای پی پی جو کہ ڈیزل چلا رہے ہیں ڈیزل استعمال کر رہے ہیں کول استعمال کر رہے ہیں وہ بائی ڈیفولٹ پروڈیوس کر رہے ہیں جو کہ ہمارے لئے پرابلمیٹک ہے اب تو ہر گھر کے اوپر ایک ایک ای پی پی لگ گیا ہو ہے الیکٹری کی اتنی وافر مقدار ہے کہ گورنمنٹ اس کو سبسیڈائز ریٹ پر بھی دینا چاہ رہی ہے اور جو گورنمنٹ کے پاس ہیں میجرز اور کر سکتے پہلا کام ہے میں یہ اس چیز کے بلکل اگینسٹ ہوں کہ ہم بلیم کسی اور کو کریں انڈیا کے ساتھ ہم اس کو بلیم نہیں کر سکتے پہلا ہماری طرف سے کوئی کام رہ نہیں گیا پھر ہم کسی اور کی طرف دیکھ ہم اپنے فارمرز کے بارے میں سوچیں ان کی ہیلپ کریں بجائے یہ کہ پرچہ کٹے سب سے پہلا کام ہے پرچہ کٹ جاتا ہے اور وہ کٹوانے کے لیے تیار ہے پرچہ کٹنا is not the answer the answer is how we can help them کہ بھی یہ آگی نہ لگائیں نوکس اب مجھے یہ تین چار دن سے مسئلہ ہے کیا دوائی لیتا ہے ایک بندہ کیا آپ اس کو کس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں ظاہر ہے اس کا مسئلہ جو ہو جاتا ہے اس کو کیسے پھر ہین پورٹ کیا جاتا ہے یہ بیسکلی آپ یہ سوچیں کہ یہ انفلمیشن ہوتی ہے سوزش آپ اپنے اردو میں کہیں کہ ناک سے لے کے پھپڑوں کے انڈ تھا اسی طریقے سے سوزش ہے انکھوں کیونکہ ایک فورن پارٹیکل نوز کو جا جب ہٹ کرتا تو اس نے انفلمیشن یا سوزش کرنی کرنی اس میں جو ٹریٹمنٹ موڈیلیٹیز اگزیسٹ کرتی ہیں اور لوگ اپ اپ ایک سوزش ہے اس کو آپ نے ختم نہیں کیا اور ختم رکھا نہیں آپ تنگ ہوتے رہیں اب اس میں بہت سارے نیزل سپریز اگزیسٹ کرتے ہیں جو کہ انٹی انفلمیٹری ہیں اب انٹی انفلمیٹری کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کورٹیکو سٹیرویڈ ہیں اب لوگ اس میں سب سے آسان راستہ لیتے جی زینوسین نیزل سپری لے لیا which by default is the worst thing they can do اچھا زینوسین is a نیزل سپری جو کہ اندر جاتا فورا فائدہ دیتا ہے but in the long run اس میں capability ہے ایک انگریزی کا بڑا لمبا سا جملہ ہے اس کا کہتے ہے رائنائٹس میڈیکو منٹوزا اب اس کا مطلب ہے رائنائٹس inflammation of the nose due to the medicine that you took یعنی جو دوائی آپ نے لیے اس کی وجہ سے بھی ناک میں سوزش ہو جائے بلکل یہ چیز ایک ہی نیزل سپری میں ہے جو پاکستان میں ہر بندے کو بہت پسان جو جتنا زیادہ کریں گے اتنا یہ مطلب ہے to name a few رائنو کلینیل ہے ایو میز نیز اکوٹ ساروں میں کوئی فارم آف کورٹیکو سٹیرویڈ اس میں کورٹیکو سٹیرویڈ سے ڈرنے گا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ it is going directly to the nose which is the membrane that needs the سٹیرویڈ you are not taking intravenous you are not taking oral منٹلو کاسٹ کہتی ہے which is good from the nose to the lung سارے ہی ٹریک کو بینفٹ دیتی ہے لو ڈولز میں 10 میلی گرام میں for the adult available ہے and majorly کوئی long term میں side effect نہیں ہے and you take duration of the time جتنی دیر یہ problem آئے تو یہ دو چیزیں ہوگی اب بھی آگئے یعنی کہ آپ کے لنگز بھی انفلیم ہوگئے یعنی کہ آپ کو کافنگ بھی زیادہ آرہی تب آپ کو انہیلر سے ڈرنا نہیں انہیلر سے جتنے لوگ ڈریں گے اتنا زیادہ چانس ہے کہ ہمیں اورل یا انٹرا وینس انجیکشن دینے پڑھیں گے سٹیرویڈز کے پیر سو انہیلر نمبر ون پہ نیزل سپری وید نمبر ٹو مائٹی کا نمبر تھری انہیلر باقی ساری چیزیں وقتی طور پہ کوئی انٹیبائٹک اس میں رول ہے کوئی رول نہیں اور یہ جو آپ نے علاج بتایا آپ نے تو پورا رسخہ بتا دیا ماشاء اللہ یہ کتنے دن تا کریں دیوریشن آف دس ٹی اس دن پندرہ دن رہنا ہے پندرہ دن لیں گے بیس دن رہنا بیس دن لیں گے پچیس دن رہنا ہے اور اس کو آپ ٹیپر بھی کر سکتے ہو نمبر ون نمبر ٹو نمبر تھری میں نے آپ کو بتا دیا تھری کی ضرورت ختم ہوگی نیلر باند نمبر ٹو بھی باند اگر ٹھیک ہوگے اور آخر میں نمبر تھی اب ٹھیک بھی ہو جاتے ہے ٹیپر بھی کر دیا خراب ہو رہے بڑھا بھی ان تین چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے اگر آپ لنگز کو بچا لیتے ہیں ویزنگ کو بچا لیتے ہیں آپ تو وہ ایسی چیزیں لے کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ قوت مدافعت کا اس میں بڑا رول ہے کہ ایک انسان فٹ ہے تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا یہ حملہ نہیں کرے گی اس باغ اور یہ چیزیں دوسرا وہ شخص جن کو یہ ہو جائے اب جیسے میں مجھے مریض بھی میں دیکھتا ہوں تو درہ دیر بات کرتا ہوں تو پھر وہی خانسی آ جاتی ہے وہ بات کرنا مشکل ہو جاتا ہے ہر بندہ وائٹیمنز کی طرف آگ رہا ہے یہ ایک ریس لگی ہوئی ہے اگر اس کے اوپر سٹیڈی دیکھو سٹیڈی کہتی کسی کو وائٹیمن ڈی کی دیفیشنسی ہے وہ وائٹیمن ڈی لے گا وائٹیمن ڈی کی دیفیشنسی سے ایلرژی تھوڑی زیادہ بڑھ جاتے میں اثاروں کو وائٹیمن ڈی لینے کے لیے نہیں کہہ رہا اور میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہوں جتنے بھی وائٹیمن ہیں نون اف دیم ایف پروون تو پرولانگ ڈی لائف لوگ سوچتے ہیں کہ ہم وائٹیمن کھا رہے ہیں اور ہمارے میں طاقت آ رہی جتنے کہ وہ لے رہے ہیں فوڈ چھلیں فروٹس لیں آپ کمبائنڈ فوڈ ہر چیز کو پروٹین بھی لے رہے ہیں آپ اپنے فروٹس بھی لے رہے ہیں ویجیٹیبلز بھی لے رہے ہیں you really don't need وائٹیمن خوراک میں ایسی کیا تین چار چیزیں آپ سجیسٹ کریں گے جو اس کے پیشنٹ کو لینی چاہیے پیشنٹ کو جو نہیں لینی چاہیے وہ میں پہلے لگتا دوں سیگریٹ نہیں لینی سوفٹ ڈرنک نہیں لینی نٹس نہیں لینے اچھا ایسپرین نہیں لینی یہ جتنی بھی چوکلیٹ کیفین نہیں لینی نٹس کیوں نہیں لینے جو جو بائی ڈیفولٹ جو پی نٹس ہیں پی نٹس آر پرون تو کوز ایلرگی کئی لوگوں کو نا بھی ایلرگی ہوگی تو پی نٹس کی وجہ سے جو لائرگی جو جو لائرگی جو نٹس تروییٹ کیو نٹس سوی